اسلام علیکم دوستو آج سنڈے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کل اجلاس ہونے جا رہے ہیں منڈے کو اور ٹیوزڈے کو یا بیٹسڈے کو یا تھرسڈے کو پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہوگا نیوزیلینڈ سیریز کے لیے لیکن مارکٹ کے اندر بہت خبریں گرم ہیں آج پاکستان کے سب سے بڑے نیوز پیپر ڈان اخبار کے اندر ایک سٹوری چھپی بھی ہے اور اس ڈان اخبار کی سٹوری کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بابا رازم کو ٹی ٹونٹی کپتانی سے ہٹانے کے اوپر کنسیڈریشن جاری ہے اور پچھلے تین چار دن سے یہ خبریں ہم سب کو معلوم ہیں کہ شاداب خان کو ٹی ٹونٹی کی نائب کپتانی یعنی وائٹ بال کی نائب کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس بارے میں میں آپ کو کچھ آپ ڈیٹ دینا چاہ رہا تھا کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی آج بھی میں دوبارہ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک اور سریز آنے والی ہے ایک اور ٹیم کا اعلان ہونے والا ہے اور ایک اور کنٹروورسی اور ایک اور تماشے کے اندر ایک اور ڈرامے کے اندر پاکستان کے کرکٹ فینز کو اور پاکستان کی کرکٹ کو الجھانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو افسران ہیں جو یہ باتیں میڈیا کے اندر بتاتے ہیں لگواتے ہیں خبریں اپینین چیک کرنے کے لیے محول چیک کرنے کے لیے ان کو کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے احساس سے زیادہ میں لحاظ کا لفظ استعمال کروں گا کہ نجم سیٹھی نے جب افغانستان کی سریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان ہوا تھا تو نجم سیٹھی نے لاہور میں حارون رشید کے ساتھ پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا تھا کہ بابر آزم ہی میرے کپتان ہے صرف ایک سریز کے لیے ریسٹ دے رہے ہیں اور بابر جب چاہے گا جس فارمٹ کی چاہے گا اپنی مرضی سے وہ کپتانی چھوڑے گا تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ افغانستان کے خلاف سریز کے حوالے سے جب پریس کانفرس ہوئی تھی تب ایک تماشا کھڑا ہوا گیا تھا کہ بابر کو ہٹانے کے حوالے سے پی سی بی نے جب بلکل یوٹن لیا پہلے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر نہیں ہٹایا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تب پریس کانفرس کے اندر نجم سیٹھی نے یہ خود کہا تھا کہ بابر اپنی مرضی سے کپتانی چھوڑے گا تو پھر آج ڈان اخبار کے اندر جو خبر لگوائی گئی ہے وہ کون لگوارہ ہے کیوں لگوارہے ہیں وہ جذبات چیک کرنا چاہ رہے ہیں برداشت چیک کرنا چاہ رہے ہیں بابر آزم کی بابر آزم کے فینز کا ٹیمپرمنٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ بابر کو اندر پریشر لانا چاہتے ہیں کیا وہ کرنا چاہتے ہیں دیکھو مجھے شاہین شاہ فریدی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے رزوان سے شاداب سے اماد سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی گرکٹ ٹیم کی کپتانی کو ہم نے فل ٹاس کیوں بنا دینا ہوتا ہے ہر سریز سے پہلے اگر آپ نے بابر آزم کو بھائی ہٹا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ ہٹا دیجئے یہ پہلے اماد وسیم کو نائب کپتان لگا رہے ہیں شاداب کی جگہ پہ شان مسود کو نائب کپتان لگایا جا رہے ہیں شاداب کی جگہ پہ اور شان کی تو پلینگ 11 میں جگہ نہیں بنتی ہے افغانستان کے خلاف کمزور سریز میں بھی شان کو موقع نہیں ملا ہے مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ یہ خبریں لگوائی جا رہی ہیں بقاعدہ جنرلنسٹ کو یہ بتایا جاتا ہے اب اس میں نجم سیٹھی انوالو ہے یا نہیں ہے میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن پاکستان کرکر بورڈ کے چاند افسران ایسے ہیں جنہوں نے یہ بابر آزم کو اور بابر آزم کی کیپٹنسی کو اور پاکستان نے ٹیم کی کیپٹنسی اور ویس کیپٹنسی کو فل ٹاس بنا رکھا ہے بھائی آپ انتقام لینے آئے ہوئے ہو بورڈ کے اندر شہداب خان کو اگر آپ کو شہداب کی اسلام باج یونیٹڈ کے اندر جو کپٹانی آپ کو دو دھائی سال سے یا تین سال سے آپ کو شہداب کی کپٹانی پسند نہیں آئی ہے تو افغانستان سریز میں آپ نے پھر رزوان کو کھلا دیتے نا نہ آپ رزوان کو زبرتستی ریسٹ کرواتے اگر آپ کو شہداب کی کپٹانی یا نیب کپٹانی سے اتنا مسئلہ تھا تو اس کو افغانستان سریز میں آپ نے بھیجا کیوں تھا سب سے بڑا تو سوال یہ ہے اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ نہیں کر پائے گا اگر آپ کو مسئلہ پھر کمزور ٹیم دے کر اس کو آپ نے افغانستان سریز کھلا دی اور نجم سیٹھی نے خود کہا کہ ریزلٹ میٹر نہیں کرے گا تو اب آپ شہداب کے اوپر چھوری چلانے جا رہے ہو کیا ہے کہ جی آپ کو شہداب پسند نہیں ہے یا آپ نے راستہ بنانا ہے بابر آزم کی کپٹانی کی جڑے اکھارنے کا اور میں حیران ہوں آج ایکسپریس اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی اس کو شہداب جو شہداب نے پریس کانفیس کی تھی اس کے جملے پسند نہیں آئے کسی کو ایک تو اس نے بولا کہ بابر بادشاہ ہے میں اس کا وزیر ہوں میں ٹیم لے کے جا رہا ہوں دوسرا اس نے بولا کہ برزوان اور بابر کی کمی اور ان کی قدر و قیمت نہیں ہوئی ہے اب تک اور قوم کو افغانستان والے ریزلٹ دیکھ کر نوجوانوں کو ازما کے سینئر کو باہر بٹھا کے قوم کی نظر میں بابر اور رزوان کی عزت بڑی ہوگی یہ شہداب کے الفاظ ہیں ان الفاظ کی بنیاد کے اوپر پی سی بی کے اندر کون سے وہ افسران ہیں کہ شہداب کے ان الفاظ سے ان کی عزت پر فرق آیا ہے ان کی اناک کوئی ٹھیس پہنچی ہے یا ان کو کوئی برا لگائے اس میں کیا برا یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کرکٹرز کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں اور غلط کیا کہے ہیں آپ لوگوں نے زبردستی ریسٹ کروا کے انجام دیکھ لیا کہ افغانستان نے ریکارڈ کے اندر لکھا گیا اور ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ہمارے اوپر اثر پڑے گا جو ہم نے سریز آ رہی ہے اس بنیاد کو پر آپ شہداب کو ہٹانے جا رہے ہو اور دوسرا شہین شاہ فریدی گو کے لاہور کلندر کی طرف سے دو فارمٹ دو ٹائٹل جیت چکے ہیں پاکستان سپر لیگ کے آؤٹسٹیننگ پروفارمس سے شہین شاہ فریدی کی لیکن اگر آپ شہین شاہ فریدی کو ایز ایک کپتان بنانا چاہ رہے ہو اور کیونکہ شاہین نے پریس کانفیس میں کہا کہ میں نے خود ریسٹ مانگائے میں اب بھی اپنی سٹوری پر سٹینڈ کرتا ہوں کہ پی سی بی نے شاہین کو بابر کی جگہ کپتانی لینے کے لیے اپروچ کیا تھا اور شاہین نے اکسپٹ کرنے کے بعد ریفیوز کیا ریفیوز اس لیے کیا کہ بابر اور رزوان ناراض ہو گئے کہ یار تم نے کم از کم اتنا بڑا فیصلہ پی سی بی کی آفر اکسپٹ کیے ایک دفعہ ہم سے بات تو کر لیتا کہ یار مجھے نجم سٹی نے یہ آفر کیے اور میں یہ اکسپٹ کر رہا ہوں اس کے جو اردگرد کے لوگ تھے اسے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے مانگی تھوڑی ہے تمہیں تو دی گئی ہے تم اکسپٹ کرو لیکن بابر اور رزوان سے بات نہیں کی شاہین کو اتنا بڑا سٹار بنانے میں ان دونوں کا بھی کردار حاصل ہے یہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اگر آپ کو شاہین نظر آتا ہے کہ جی پی ایس ایل کے دو ٹائٹل جیت چکا ہے اگریسیو اپروش کا مالک کپتان ہے تو آپ بابر کو ہٹانے کے لیے ڈریکٹ آپ شاہین کو لے آئیے پھر لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے رزوان کا پھر کیا کرنا ہے کیا رزوان ڈیزرو نہیں کرتا پاکستانی ٹیم کی بابر کو ہٹائے جانے کے بعد کپتانی کی یا نیب کپتانی کے لیے ملتان سلطان کی جو ٹیم ہے اس نے اب بھی فائنل کھیلا اس نے پچھلا بھی فائنل کھیلا اس نے پچھلا بھی فائنل کھیلا جب سے رزوان کو ملتان سلطان کی کپتانی ملی ہے لگاتار تین پی ایس ایل کے ایڈیشنز میں ملتان کی ٹیم فائنل کھیل رہی ہے ایک ٹیٹل جیتی ہے دو ٹیٹل ہاری ہے تو اگر آپ نے بابر کا ڈپٹی کا انتخاب ہی کرنا ہے اور آپ کو شہداب کے اندر برائی نظر آ رہی ہے شہداب کی آپ کو شکل پسند نہیں ہے یا شہداب کی آپ کو افغانستان والے میچ میں پریس کانفیس پسند نہیں ہے پتہ نہیں وہ کون سے پی سی بی کے افسر ہیں جن کو ٹھیس پہنچی ہے اس سٹیٹمنٹ سے میں تو اس بات پہ حیران ہوں تو اگر آپ نے شہداب کو کنسیڈر نہیں کرنا تو آپ پھر رزوان کو کنسیڈر کر لیجئے رزوان کہاں جائے گا آپ لوگ ویس کپتانی کے لیے وہ فیورٹ سمجھا جا رہا ہے لیکن مجھے یہ پرابلم ہے کہ شاہین کی فٹنس کا اکثر و بیشتر مسئلہ رہتا ہے ورلڈ کپ جیسے فائنل کے اندر شاہین بینچ پہ جا کر بیٹھا تھا اور ہم ہار گئے تھے سو ایک پلئر کا انجری کا مسئلہ رہتا ہو فاسٹ بولر ہو دنیا میں اسی لیے فاسٹ بولر کو ایسے کیپٹن کنسیڈر نہیں کیا جاتا شاہین ہمارا سپر سٹار ہے شاہین سے بڑا فاسٹ بولر موجودہ اثر حاضر میں پاکستانی ٹیم کے پاس نہیں ہے لیکن وہ تسلسل کے ساتھ وہ کتنے میچز کھیل لیتا ہے یہ بھی ایک ملین ڈالر کوئسٹن ہے اور پھر دوسرا آپ شاہین کو بنا کے آپ رزوان کے اوپر اس کو سپر سیڈ کر رہے ہو آپ ٹیم کے اندر رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ بابر سے انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہو یا یہ سارا میلہ اس لیے سجائے جا رہے کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنانا ہے تو شاہین بھی ہمارا کپتان ہوگا لیکن غلط طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کو ڈسٹرب کیا جا رہے ہیں ہم جنڈنسٹ سم ٹائم پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران کی طرف سے ایک لائن آتی ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو میڈیا میں تھرو کر دیتے ہیں کاؤنٹر ہم بہت کم لوگ کرتے ہیں میں کاؤنٹر کر رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران کی طرف سے یہ جو ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں پہلے اماد نائب کپتان ہوگا پھر شان نائب کپتان ہوگا رییکشن دیکھ لیا پیچھے ہٹ گئے پھر شہداب کو ہٹایا اس لیے جا رہا ہے کہ شہداب جو اچھا نوائس کپٹن نہیں ہے اس کے اوپر رییکشن دیکھا تو شہداب کو ریسٹ کروائے جا رہا ہے اس کے اوپر رییکشن دیکھا تو اب شہین شاہ فریدی کو نائب کپتانی کے طور کے اوپر اس کا نام لیا جا رہا ہے تو یار آپ ڈریکٹ بابر کو ہٹا ہی دو اگر آپ نے بابر کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کل پر سو بیٹھا کرنے جا رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ شہیڈی کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور شہین سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ رزوان کو کیسے اگنور کر سکتے ہو اگر ٹی ٹونٹی پاکستان سپر لیگ کے فاربٹ کی گامیابیوں کو دیکھتے ہوئے آپ شہین شاہ فریدی کو پاکستانی ٹیم کا وائس کیپٹن یا کیپٹن لگانا چاہتے ہو تو رزوان کہاں پہ کھڑا ہوئے میرے اس سوال کا جواب کوئی دے دے کہ رزوان کیا ڈیزرب نہیں کرتا کیا رزوان کو ایکسپیرینس نہیں آئے کیا رزوان بری کپتانی کر رہا ہے تو میرا یہ سوال ہے کیونکہ رزوان تو ویکٹ کے پیچھے کھڑے ہونے والا بلے باز ہے وہ تو لمبے عرصے میں ہر میچ میں نمینگی کر سکتا ہے آپ فاسٹ برنر کیپٹن سے کتنی مزلگہ تار میچز میں اپیرنس کی آپ توقع کر سکتے ہیں میرے ان سوالات کا کاش کوئی جواب دے دے لیکن خدا کے لئے پاکستانی ٹیم کو خراب نہ کریں لوگ خراب کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو تینکیو